سرپراز اگلوانے کے لئے اس کے پاس بار بار ملنے کے لئے جائے گی اور آخر کار وہ کشمالہ کے خلاف اس سے سارے ثبوت اکٹے کر لے گی جبکہ سرپراز کو یہی خوشفی ہے کہ دعا اس سے پھر سے محبت کرنے لگی ہے اور اسی لالچ میں آ کر وہ اپنے گھر والوں سے بھی اس بات کے بارے میں کہہ دے گا کہ دعا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اس پر اس کے گھر والے اعتراض کریں گے لیکن وہ اپنے گھر والوں کی بات بلکل بھی نہیں مالے گا اور ان سے کہے گا کہ جب مجھے اور دعا کو اعتراض نہیں تو آپ لوگوں کو کیوں ہے اور وہ اسی لالچ میں دعا سے شادی کرنا چاہ رہا ہے کہ دعا کی ساری پرابرٹی اپنے نام کر کے اسے پھر سے چھوڑ دوں گا ویور سرپراز کے والد کی جب اپنے بیٹے پر نہیں چلے گی تو وہ آ کر دعا کے والد سے کہہ دے گا کہ تمہاری بیٹی اور میرا بیٹا شادی کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات سن کر دعا کا والد بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور وہ دعا کو گھر میں آ کر باتیں سنانا شروع کر دے گا تو دعا ان سے کہے گی کہ آپ میرا بروسہ کرے میں آپ کی عزت کو ہاک میں نہیں ملنے دوں گی میں اپنے ایک مقصد کی پیچھے لگی ہوئی ہوں اور جل ہی میں ان سارے چہروں کو بے نکاب کر دوں گی جنہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے ویور جبکہ دوسری طرف نوشروان کے والد ان سے کہیں گے کہ تم جلد جلد دعا کو طلاق دے دو وہ تمہارے لائق ہی نہیں ہے تو اس پر نوشروان ان سے کہے گا کہ مجھے سوچنے کے لئے کچھ وقت دے دے اور اس دوران نوشروان دعا اور سرفراز کو ایک ساتھ پھر سے دیکھ لے گا نوشروان سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا اور وہ جعفر سے کہہ لے گا کہ جاکہ وکیل سے بات کرو میں دعا کو طلاق دینا چاہتا ہوں کشمالہ کو جب یہ بات پتا چلے گی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گی جبکہ اس دوران سرفراز کشمالہ کو کال کرے گا اور وہ کشمالہ کو دمکارے کی کوشش کرے گا تو کشمالہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی اور وہ اپنے بندوں سے کہہ دے گی کہ مجھے جل سے جل سرفراز کی لاش چاہیے تم لوگ اسے جل سے جل مار دو کیونکہ اب کشمالہ کا مقصد تختورہ ہو گنے جا رہا ہے اس وجہ سے اسے انسر فراز کی کوئی ضرورت نہیں بیور جعفر کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سب کشمالہ کروا رہی ہے اور اس کے پاس کشمالہ کے خلاف پروف بھی ہے کیا اس کے باوجود بھی جا کر خاموشی اختیار کرتے ہوئے نو شہروان اور دعا کو جدہ ہونے دے گا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا